ٹائم ہم اپنے ایک نیو سریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں جس کا ٹائٹل آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خریدار سے خریداری تک اس میں ہم جانیں گے نیو مارکیٹس کو مارکیٹس کو ایکسپلور کریں گے اور اس میں ہم اپنے نئے بزنس آئیڈیاز کو شیئر کریں گے اور جو آلریڈی لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور آپ اگر لوگ جو ہیں وہ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ وے کونس ہے اس کام کے لیے آج ہم آئے ہیں اکبری منڈی میں اور اکبری منڈی کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں یہاں پہ جو ریٹس ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے وہ مارکیٹس سے انتہائی کم ہیں آئیں تو چلتے ہیں ڈیفرنٹ دکانوں کی طرف اور ہالسیلر کی طرف جہاں پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹس میں اس ٹائم ڈرائی فروٹس کے کیا ریٹس چال رہے ہیں ابھی آپ کی ملاقات جو ہے محمد علی احمد سے کرواتے ہیں جو اکبری منڈی میں موجود ہیں اور یہ بہت بڑے ڈیلر ہیں ڈرائی فروٹس کے جو خریدار ہیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیے سار مشورہ تو یہی دوں گا کہ جی اکبری منڈی آئیں ٹھیک ہے پرسنلی ہوت فیزیکلی وزٹ کریں انہیں ریٹوں کا بھی فرق محسوس ہوگا کیونکہ جتنے بھی باہر لوگ بیچ رہے ہیں وہ بہت مہنگا دام پہ بیچ رہے ہیں ہر چیز کا انہوں نے ریٹ بڑھایا ہے جس کے ویسے لوگ ڈرائی فروٹ نہیں لے پا رہے ہیں اور ہماری یہ بھی ایک ہے کہ ہم آن لائن بھی بیچتے ہیں کسی اگر بلک میں آج ہم بلٹی کروا دیتے ہیں مال اور اگر کوئی ریٹیل میں لینا چاہے دو چار پانچ کلو تو اسے کوریل بھی کروا دیتے ہیں کامرامین اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ ساری پروڈکٹس ہیں جس میں ہم انشاءاللہ پوری مارکٹ کو کمپیٹ کرتے ہیں ایسا اچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر انسان نے اپنا رزق لینا ہے جی ساتھ یہ دیکھیں یہ مغز بادام ہے جنہیں امریکن مغز بادام کہا جاتا ہے تو کامرامین آپ کو دکھاتے ہیں یہ مغز بادام ہے امریکن ٹھیک ہے جی یہ ہے اسٹریلین مختلف کنٹریز سے آتے ہیں یہ دیسی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اگر آپ یہ لیں گے یہ دیسی مغز بادام جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے بارہ سو روپہ کلو جو کہ باہر مارکٹ میں ساڑھے سولہ سو پندرہ سو بک رہے ہیں اور یہ امریکن کا کیا ریٹ ہے امریکن یہ مل جائے گی آپ کو چودہ سو روپہ آپ کبھی بھی یہ جتنے بھی شہر ہیں میں بنے ہوئے میٹرو یا ہائپر سٹار وغیرہ وہاں پہ جا کے آپ ان کی ریٹ ٹرائی کریں یہ وہاں پہ دو دو ہزار بھک رہے ہیں آپ نے کوالٹی کا نہیں بتایا کوالٹی بھی بتا دیں کہ یہ وہ کوالٹی ہے بدام کی چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے سہلی سے کھائیں گے اس کے ٹیس سے ہی آپ کو انداز ہو جائے گا یہ نیا کے پرانے یہ پیسہ سر جی یہاں پہ ہم بیچ رہے ہیں ریٹیل میں تینہ سو بیس تیس روپ ہے اور یہی پیسہ ہائپر سٹار وغیرہ میں آپ چلے جائیں وہاں بھی آپ کو ساڑھے اٹھانہ سو روپ ہے پر کیجی ریٹیل میں ملے گا ہول سیل میں کیا اس کی بھی ہول سیل میں یہ آپ کو ملے گا تیرہ سو روپ میں تیرہ سو روپ میں ہول سیل میں آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی مطلب اور ریٹیل میں تیرہ سو بیس پندرہ بیس تیرہ سو پچاس ہاں جی کہہ رہے ہیں جی جی اور خجور کے بارے میں خجور یہ دیکھیں یہ ایرانی خجور ہے مارکٹ میں کسی بھی آپ ڈرائی فروڈ کی شاپ پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو یہ دو سو اسی روپ ہے دو سو نب روپ ہے ملے گی یہاں پہ ہمارے پاس دو سو روپ ہے پر کیجی میں اویلیبل دو سو روپ ہے پر کیجی تیل میں ہول سیل میں ہول سیل میں پانچر پہ کم ہو جائیں خجور میں اتنا مارجن نہیں ہوتا اور یہ اکھروٹ کی جو گری ہے اکھروٹ کی رہی ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے فریش محال ٹریک ہے جی اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گی یہاں پہ ساڑھے پندرہ سو روپ ہے میں اجر آپ مارکٹ سے ہٹ کے جائیں گے تو آپ کو ملے گی کم اس کم انیس سو دو ہزار پر اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں پندرہ سو روپ ہے کیجی آپ کو مل جائے گی یہ ہول سیل اس کا ریٹ ہے یا ریٹیل ریٹ ہے ریٹیل ریٹ ہے بلک میں لیں گے تو ظاہری بات ہے بلک میں لیں گے تو پھر کم ریٹ میں دیں گے ریٹیل میں آپ کو بتا مارجن سب میں رکھنا ہوتا ہے اور یہ کاجو کا کیا ریٹ ہے یہ کاجو ہم بیچ رہے ہیں انیس سو پچاس روپے پر کیجی انیس سو پچاس روپے جی جی اور یہ ریٹیل میں جی یہ ریٹیل کی پرائز ہے انیس سو پچاس اچھا آپ جو ہمارے سننے والے ویورز ہیں ان کو یہ بتانا جو نئے کاروباری حضرات ہیں اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اب آپ خریداری کرتے ہیں خریداری کرتے وقت کوئی دو تین ایسے اصول بتا جائیں کیا کیا چیزیں چک کر دیں چاہیے ریٹ کیسے فائنل کروانا چاہیے دکاندار سے اس بارے میں تھوڑا سا آپ مشورہ دے دیں مشورہ یہ یہ جی اکبری منڈی آئے مین مارکٹ ہے یہ ڈرائی فروٹ کی ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ مارکٹ میں آئے پورا مارکٹ ویزٹ کریں پھر ہی پرچیزنگ کریں اور دوسری بات جب پرچیز کریں تب سیمپل چیک کریں اور ڈرائی فروٹ ہے سیزنل آئٹم ہے کھا کے چیک کریں اکبری منڈی میں جو آ کے ریٹس ہیں یہ دن کے حساب سے پڑھتے اور گرتے جاتے ہیں اس میں ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو ایفیکٹ ہے یہ دن کے حساب سے جو بڑھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے یہ کیا ڈیمانڈ سپلائی کا چکر ہے یا جو ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں ان کی تلات زیادہ ہے یہ کام ہونے پر ڈیبینڈ کرتا ہے یا موسم بھی ایفیکٹ ہوتا ہے اس بارے میں زیادہ تفصیل سے ہمیں بتائیں جب یہ ریٹ اپ ڈاؤن ہوتے نا یہ ہماری ٹرانسپورٹ پہ ہوتے ہیں جب ہماری ٹرانسپورٹ میں کوئی مسئلہ آجے گا نا ٹھیک ہے جی تو مطلب ڈیمانڈ سپلائی کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کی سپلائی جو ہے اگر کم سپلائی ہمیں اگر کھل کے آ رہی ہے پیچھے سے بارٹر وگرہ کھلے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا میرا نا عبدالباسط پر اچھا ہے اور میں یہاں پہ نا ڈرائی فروٹ کا ہول سیل ڈیدھ رہا ہم لوگ ہم لوگ اس وقت اکبری منڈی کے اندر موجود ہیں یا اکبری اندرون اکبری منڈی کے اندر ہماری دکان ہیں اور آپ کے بعد جو ڈرائی فروٹ کے ریٹس ہیں یا وہ مارکٹ سے کم ہیں یا زیادہ ہیں لیکن مارکٹ کے ساتھ ہی ہمارے ریٹس ہوں مارکٹ کے ساتھ ہی ہمارے ریٹس ویسے باہر کے حساب سے ہمارے ریٹس کافی کم ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہی سب آکے مال لے کے جاتے ہیں اور باہر سیل کرتے ہیں دکاندار بھی اور ساتھ چھوٹے دکاندار یا جو پھیری والے ہوتے ہیں وہ بھی یہی سے لے کے جاتے ہیں سب اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں وہ مال کی خریداری کرنے کے لیے ان کے لیے یہ صحیح وقت پولتے ہیں دیکھیں جو سیزن ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے تقریباً اکٹوبر مٹ سے شروع ہوتا ہے اور فروری تک جاتا ہے جو ڈرائی فورڈ کا سیزن ہے تو اس سے پہلے تقریباً اگسٹ کے اندر ہم لوگ خریداری شروع کر دیتے ہیں اور اکٹوبر تک خریداری کرتے ہیں اس کے بعد پورا سیزن یعنی کے بیچتے ہیں اس کے علاوہ سیزن کے اندر بھی خریداری کرتے رہتے ہیں لیکن سیزن سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ ریٹ کم ہوتے ہیں جب سیزن سٹارڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ جب سردی یا دھند پڑھنے لگ جاتی ہے تو ریٹ تیز ہو جاتے ہیں اس سے پہلے پہلے خریداری کر لینی چاہیے سیل کو بڑھانے کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ کے جو نئے لوگ ہیں یا پرانے لوگ ہیں تو وہ اپنی سیل کو کس طرح دیکھیں سب سے پہلے تو صاف نیت کے ساتھ کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس صودہ اچھا ہو آپ کے پاس جب آئیٹم اچھا ہوگا صاف ہوگا تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے تیسری سب سے پہلے جب آ جاتے ہیں وہ ہوتی ہے مارکیٹنگ مارکیٹنگ کے بعد سیلزمن آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم خود بھی جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں پہلے سیلزمن ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم خود بھی جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈرائی فروٹ کے اندر پیکنگ کے اندر بھی آ جاتے ہیں تو اس طرح کر کے کام کے اندر بڑھوتی آتی جاتی ہے اور سیلز بہتر ہو جاتی ہے اس طرح بہتر ہو جاتا ہے کام اچھا اس میں ایک ریٹیلر کے لیے کتنا ایک ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چالیس پرسنٹ اس کو اگر آپ پرسنٹیج میں بتا دیں کہ اس کام کے اندر جو پرسنٹیج ہے پرسنٹ ہے چالیس پرسنٹ ہے پچاس پرسنٹ ہے اب اتنا پروفیٹ مارچن نہیں ہوتا ہے ہمیں تو یعنی کہ کافی ہم لوگ تو ایک دو پرسنٹ کا بھی اگر کہیں تو زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اگر ریٹیلر کی اگر بات ہوتی ہے تو تقریباً سات سے دس پرسنٹ تک اس کا اندازہ تقریباً رہتا ہے مثال اگر کاجو ہمیں دو ہزار کا ملتا ہے تو وہ تقریباً تئیس سو چوبیس سو پچیس اوگ تک کا بھیج سکتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے ہمارا تو مارکٹ کے اندر یعنی کہ کامپیٹیشن وغیرہ تو اتنا زیادہ مارچن نہیں رہتا ہے آپ کے پاس کون چیپ پردکت ہے آپ کے پاس بتائیں گے جو جن کا ریٹس آپ کے پاس کم ہیں جی ہمارا سب سے جو میجر ایٹم ہے وہ بادام گری ہوتی ہے سوگی ہوتی ہے بادام کاغسی ہوتے ہیں خروٹ ہوتے ہیں یہ سب چیزیں جو نا کاغسی بادام جو ہے ہمارے پاس تین ویریشن میں آتا ہے سب سے زیادہ والا جاتا ہے وہ گیارہ سو روپے کلو ہے وہ عبدالوازی میں آجاتا ہے اس کے بعد ایک مانٹری آتا ہے وہ تقریباً ساسوں میں آجاتا ہے ایک گولہ بادام ہوتا ہے وہ ساڑھے چھ سو میں آجاتا ہے اس طرح کر کے ریٹ کی ویریشن چلتی رہتی ہیں آپ کے پاس چلخوزہ بھی ہے جی ہمارے پاس چلخوزہ بھی ہے چلخوزے کے بارے میں آپ بتائیں ہمارے پاس چلخوزہ پڑا ہوا ہے یہ یہ چلخوزہ ہے پچھلے سال اس کا ریٹ تقریباً نوہزار ساڑھے نوہزار تھا لیکن اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کرونا یہ وہ اس کے ریٹ کم ہے اس کا اس ٹائم پہ چار ہزار رپے ریٹ ہے یہ چلاس کا ہے اس کے علاوہ ایک آتا ہے اس کے اندر کلر بہتر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بنو کا اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تقریباً پانچ ایک ہزار رپے کے اندر آجاتا ہے اس کا جو ریٹ ہے یہ ہول سیل کا ریٹ ہے یہ ہول سیل کا ریٹ ہے جب ریٹیل میں آجاتا ہے تو دکاندار پچھون سو بھی بیچتے ہیں چھ ہزار بھی بیچتے ہیں ہمارے زیادہ تر جو کلائنٹ سے نا وہ اسی طرح ہیں کہ ہم لوگ مال بلٹی کرتے ہیں اور ان کو پہنچ جاتا ہے زیادہ تر لوگ کا مارکٹ آنا نہیں ہوتا ایک اعتبار کی بھی بات ہوتی ہے تو پہلے تو ویسے پہلے جو ہوتا تھا وہ صرف ہول سیل کے اندر ہوتا تھا لیکن اب اس سال کے اندر زیادہ تر ہم آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں اور ریٹیلر جو آ رہے ہیں وہ بھی ہم سے بلٹی آمنگوال لیتے ہیں تو اس کے لیے کام بڑھا ہے اچھی بات ہے تو ہم بلٹی بھی کروا دیتے ہیں سارا مال انشاءاللہ کم کونٹیٹی بھی زیادہ کونٹیٹی بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس ٹائم لہور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اکبری منڈی وزٹ کریں اور تاکہ آپ کم ریٹس کے اوپر جو ہے اپنی خریداری کر سکتے ہیں اور اگر آپ لہور سے باہر موجود ہیں اور آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی آپ کو سکرین پر اوپر نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنی خریداری کر سکتے ہیں بھائی جان یہ کیا ریٹ ہے اس کا اس کا تین سور بے تین سور بے کلو اور بوری بوری دس ہزار اٹھ سکو دس ہزار اٹھ سکو دس ہزار اٹھ سکو موسیقی